نفٹی میں لگاتار نفٹی بینک میں بھی آج تیزی بنی ہوئی ہے جبکہ کل بینک نفٹی پر ہم نے دباب دیکھا تھا لیکن آج 550 انکو کا اچھال بینک نفٹی میں بھی نظر آ رہا ہے وہیں نفٹی کی بات کریں تو 22,700 کے اوپر نکلتا ہوا نفٹی ایکسس بینک, sbi, lnt اور reliance جیسے شیئر ہیں جنہوں نے بازار کو سارا دیا ہے big players نے آج بازار کو سپورٹ دیا ہے وہیں سرکاری بینک کو اور آئی ٹی شیئروں میں سب سے زیادہ خریداری نظر آ رہی ہے تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں نفٹی میں لگاتا ہے چھٹے دن تیزی 2700 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت نفٹی کاروبار کرتا ہوا وہیں بینک نفٹی کی بات کر رہے ہیں کل ہم نے دیکھا تھا کہ بینک نفٹی پر پریشر تھا لیکن آج 500 انکو کا اچھال بینک نفٹی میں بھی نظر آتا ہوا اب اس تیزی کو سہارا کہاں سے مل رہا ہے تو اس تیزی کو سرکاری بینکوں سے سہارا مل رہا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں آئی ٹی شیئروں میں سب سے زیادہ خریداری آج دیکھنے کو ملی ہے وہیں ایکسس بینک ایس بی آئی ایل این ٹی اور ریلائنس جیسے دگت سٹاک ہیں جہاں پر آج تیزی بنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بازار سے زبردست سنکیت دونوں ہی انڈیکس کی اگر ہم بات کریں نفٹی بینک نفٹی دونوں میں زبردست تیزی اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں ایکسس بینک ایس بی آئی بھارتی ایٹیل بی پی سیل ہر طرف جو ہے وہ بہتر رجان اس وقت نظر آتے ہوئے وہیں بات کریں بینک نفٹی کی تو بائی زیار سات سو کے اوپر بینک نفٹی اور بینک نفٹی ارتالیس ہزار چار سو کے قریب چلیے تو یہ تھی اس وقت کی بڑی خبر بازار سے بہتر سنکیت اور آپ سبھی کا سواغت یور سٹاکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند پانڈے اور میرے ساتھ ہے میری سہوگی کویتہ دھپلیال اور گروہر کا دن بودھ پڑھنیما کا دن آج بودھ پڑھنیما بھی ہے آپ سبھی درشکوں کو شب کامنا ہے بلکل تو آج بہتر دن بازار کے لیہات سے آج بہتر دن سنکیتوں کے لیہات سے اور اس حساب سے ظاہر سی بات ہے سواری کرنا آپ بھی چاہیں گے تو آپ کو وہ طریقے بتا دیتے ہیں جس کے ذریعہ آپ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے ایک حصے میں وہ ذریعہ جہاں پر آپ ہمیں کال کر کے آپ ہمیں ٹیکسٹ کر کے آپ ہمیں واتس اپ کر کے اپنے سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنے سوال ہم تک بھیجیے یہی نہیں آپ یوٹیوب پر لائیو کومنٹ کر کے بھی یہ شو دیکھتے ہوئے بھی اپنے سوال پوسٹ کیجئے ہم بیچ بیچ میں یوٹیوب کے بھی سوالوں کو شامل کرتے ہیں تو جیسا کہاں میں نے بتایا بازار میں آج جس طرح کا مومنٹم نظر آیا ہے ان سب کے بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتر سنکیت اور یہ بہتر سنکیت آپ کو ایڈوانس ڈکلائن ریشیو میں بھی نظر آئیں گے بارہ سو انتالی سٹاکس ایسے ہیں جو کی اس وقت ہرے نشان میں کاروبار کرتے ہوئے اور ایک ہزار سٹاک ایسے ہیں جو اس وقت دباؤں میں نظر آ رہے ہیں چلیے ہمارے ساتھ دو بہت خاص مہمان جڑنا ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارے ساتھ اس وقت جو خاص ایکسپرٹ جمبرے ہیں وہ ہیں لکشمی شری انویسمنٹ کے انشل جین جی انشل جی گوڈ ماننگ اور گوڈ ماننگ ہی کہیں گے بازار میں شو کی شروعات کرتے ہی جس طرح کے دمدار سنکیت آئے اب زائر سی بات ہے کہ رنیتی یہاں سے تھوڑی سی ریوائیو کرنی ہوگی پشلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک انڈیکس چل رہا تھا تو دوسرے انڈیکس پر دباؤ تھا لیکن آج نفٹی بینک نفٹی سٹاک سپیسیفک ایکشن ہر طرف سے شاندار سنکیت بتائیں کیا رنیتی ہوگی آج کی نمشکار پرشان جی نمشکار گویتہ جی آپ کو اور آپ کے سوی دشکوں کو بدھپور نیما کی شب کامنا ہے دیکھیں پرشان جی لازٹ ویک ساٹڈے اور اس کے پہلے بھی میں لائیو تھا اور ٹیوشٹے کو بھی میں کھرا سودا میں لائیو تھا بار بار یہی کہتے آ رہا تھا کہ فائی کی نیٹ پوزیشن دیکھنا کافی ضروری ہے کیونکہ انڈیکس پر آپ سپورٹ اور ریزیسٹنس لیول کی بات کریں گے تو یہ کیول ایک نمبر ہوتا ہے یہ نمبر ہولڈ ہوگا یا نہیں یا یہ سلائس ہوگا یہ آپ کو سنٹیمنٹ انڈیکیٹرز بتاتے ہیں وہ کنڈکشن اس لیول پہ سنٹیمنٹ انڈیکیٹرز سے آتا ہے اور میں کنٹینیوزلی کہتے آ رہا ہوں پچھلے آٹھ دس دن سے فائی کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو ڈھائی لاک کانٹیکٹ جب بھی وہ انڈیکس فیوچر میں شورٹ جاتے ہیں یا نیٹ بیسس پہ فیوچر پلس آپشن ملا کے جب وہ پانچ لاک ساڑھے پان لاک کانٹیکٹ شورٹ جاتے ہیں تو وہاں سے مارکٹ کے لیے نیچے جانے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے اور تھوڑی بھی شورٹ کورنگ آتی ہے تو مارکٹ میں نیا ہائی بنتا ہے وہ لگ بھگ اکیس آٹھ سو پچاس سے میں کہتے آ رہا ہوں کہ بائیس آٹھ سو بائیس آٹھ سو کا ٹارگٹ ملے گا اور آپ دیکھیں ساتھ آٹھ سیشن نو سیشن لگے اور ہم بائیس آٹھ سو پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی بھی یہاں سے کوئی ایسا سنٹیمنٹ انڈیگیٹر میں بڑھلا ہو نہیں ہے اتنی ریلی ہونے کے بات بھی ابھی ایف آئی آئی دو لاک سولہ جار کانٹیکٹ شورٹ ہے یہاں سے بھی ابھی ستر اسی اے جار کانٹیکٹ کی شورٹ کورنگ آ سکتی ہے تو ہم سنویر راؤنڈ بائیس آٹھ سو تک آتے ہوئے دیکھیں گے اور انٹریسٹنگ چیز جو ہے جو آپ نے سٹارٹنگ میں مینچن کی کہ ایک پہ دباؤ رہتا تھا دوسرا چلتا تھا اب دونوں ان سنگ آ گئے ہیں بینگ نفٹی میں اگر دیکھیں تو اڑتالیس دو سو پچاس دو سو ساٹھ پہ سوئنگ ہائی بھی تھا پچھتر میٹ کے چارٹ پہ منتلی ویویاب بھی تھا اور کارٹرلی ویویاب بھی تھا پرسوں کے سیشن میں بھی ہم وہیں سے فش لے تھے کل کے سیشن میں بھی لگ بگ وہیں سے تھوڑا سا نیچے آئے تھے اور سپورٹ زون کو ہم نے بڑے وائلنٹلی ٹیسٹ کیا تھا اور اتنا ہی وائلنٹ ریویاب بھی تھا میں نے اپنے کلائنٹس کو 47700 کی پٹ بائی دی تھی چالیس پیتالیس روپے میں ایک دم تھے وہ شاٹ اپ کر کے 4500 روپے ہو گئی تھی اور اس کے بعد ریویاب بھی اتنا ہار تھا وہ زیرو پہ ایک سپائری ہوئی تھی وائلنٹلیٹی بڑھی ہوئی ہے پھوڑا سا کوشیسلی ٹریڈ کیجئے لیکن 48250 کا جو میجر ریزیسٹنس تھا جہاں کنفوئنس ریزیسٹنس تھا ہم اس کے اوپر آ کے اب ٹریڈ کر رہے ہیں تو لوجیکل ٹارگیٹ جو بنتا ہے بینک نیفٹی پہ وہ 49400 کا بنتا ہے تو اگر ہم 48250 260 کی زون ایک دو دن سسٹین کر لیتے ہیں تو یہ مارکٹ سلو اینڈ سٹڈی 49400 کی طرف جائے گا یعنی یہاں سے 1100 پوائنٹ کی اپ سائٹ اور اگر بینک نیفٹی 1100 پوائنٹ اوپر چلتی ہے تو آپ مان کے چلیے کہ نیفٹی آل ٹائم ہائی نیا آل ٹائم ہائی آرام سے ٹچ کر دے گی تو اگین میں وہی ریٹیٹ کروں گا اور اہم لیولز آپ نے بتایا جس کے پار اگر بازار نکل جاتا ہے تو ہم ایک اور دمدار ریلی کی امید کر سکتے ہیں برحال درشکوں کا جڑنا شروع ہو چکا ہے اور دھیانیندر جی کا میں سوال لوں اس سے پہلے آپ کے سکرین پر ایک واتس ایپ نمبر فلیش ہو رہا ہے اور تمام ہینڈل سوشل میڈیا کے جہاں پر ہم لائف بھی ہیں اس وقت تو اپنے سوال آپ فٹا فٹ پہنچا سکتے ہیں بھلے ہی واتس ایپ کریں ایکس کے ذریعے سوال پہنچائیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو کومنٹ باکس پر اپنے سوال ڈال سکتے ہیں دھیانیندر جی گوالیر سے میرے ساتھ فون لائن پر ہے سر نمشکار کیا حال چال بڑی ہے نمشکار نمشکار بتائیے آپ نے کس ٹاک میں کتنے بھاو پر خرداری کر رکھی ہے میرے میں نے اسو کے لئے لینڈ پر بھارت ایٹی سیر ہیں دو سو ایک کبھاو پر دو سو ایک پر آپ نے لیا ہے اور یہ مجھے بتائیے کیا آپ کو کتنا اس میں رکنا ہے اور چھے مینے اور ایک اور میرا بھارت الیکٹرنس پر نبی سیر ہیں دو سو بارہ کی خرید بھاو چھے مینے کبھا کیا کیا بھاو کھا آپ نے دو سو بارہ روپے کا بھارت الیکٹرنس دو سو بارہ کا چلیے ٹھے مینے کا نظریہ ہے امناش آپ کے پاس میں آؤں گی بتائیے سب سے پہلے تو اشوک لیلن 2.01 کی ان کی بائنگ پرائز ہے کویتا مجھے لگ رہا ہے کہ اشوک لیلن میں ان کو نظریہ تھوڑا سا لمبا رکھنا چاہیے کیونکہ میں سمجھتا باگ چکا ہے اگر ان کا نظریہ 6 to 12 منز ہے تو یہ قریبا 240 245 کا ایک فیئر ویلیو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں خوڑا سا لمبا ٹائم فریم یہاں پہ رکھنا جروری ہے کیونکہ یہ شیئر ٹریڈنگ شیئر نہیں ہے میری خیال سے دھیرے چلتا ہے لیکن اگر اچھے آتے تو آپ کو یہ فیئر ویلیو 6 to 8 منز میں کمفرٹبلی ملنی چھے انہوں نے بیل بھی لے رکھا ہے اور اس میں ان کی بائنگ پرائز ہے 212 بارکت الیپٹرونکس میں تو انہوں نے بہت اچھے لیول پہ انٹری کی ہے اور ابھی حالی میں کمپنی کے نتیجہ آگئے بہت دمدار نمبر آگئے کمپنی کی سٹاک چلنا چاہیے کیونکہ آگئے آگئے مارجن سٹاک چلنا سوہ 300 330 کا ایک فیئر ویلیو بن سکتا ہے تو تب تک میرے خیال سے کم سے کم 12 سے 15 مہینے کے لئے یہاں پہ دی جاریے کافی اچھے لیول پر آپ کے خریداری ہے تو آپ بنے رہے نتیجوں کا دور ہے اور ہم کئی مینجمنٹ سے اس بیچ بات چیت کر رہے ہیں انہی میں سے ایک کمپنی ہے ڈی بی کورپ کی چوتھی تیماہی کی آئے میں 16 پرسنٹ کی بڑھوطری نظر آئی ہے منافق اگر ہم بات کریں تو لگ بھگ 200 پرسنٹ کا اچھال نظر آئے مارجن میں بھی اچھا صدھار دیکھا گیا ہے نتیجوں اور گروت آؤٹلوک پر چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ ہیں کمپنی کے پرموٹر ڈریکٹر گریش اگروال جی گریش جی نمسکار آپ کو بدھ پورنی ماں کی دھیر شب کام نائیں اور ہم یہی کہیں کہ جس نتیجے سامنے آئے ہیں وہ نتیجے اپنے آپ میں ایک خاص ترقی ذمہ داری بھی بڑھاتے ہیں جس طرح کی گروت کمپنی نے دیکھی ہے اگر ہم ریونیو کی بات کریں تو 16% کی گروت یر آن یر بیسیس پہ ہے تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو شاندار دمدار گروت رہی ہے یہ ان کو سہارا کن فیکٹر سے ملا ہے یا کن سیگمنٹ نے اس کو آگے بڑھانے میں مدد کی ہے دوسرا ایک بڑا خارن اور بھی رہا چونکہ الیکشن کا سال تھا مدھے پردیش تیزگر آجستان میں الیکشن تھے ابھی لوگ سوا کے الیکشن چل رہے ہیں تو اس کے لئے گورنمنٹ کی ایڈیزنگ بڑی ہوئی تھی ساتھ کے ساتھ گورنمنٹ نے بھی پھلے سال ایڈیزنگ نام دکھا ہوگا کہ ہر آدمی کو بینیفیٹ دیئے لارنی بہنا یوجنا یہ یوجنا وہ یوجنا تو مجھے لگتا ہے اگلے سال بھی سرکار پورا جور لگائے گی کہ اندوستان کے اکانومی میں گروت آئے اور اس کے ایڈوانٹیش ہاں ملے ہی کھوٹا بول رہی ہوں اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کو ایڈوٹیزمنٹ ملی ہے سرکار کی طرف سے وہ تو کافی بڑیا رجحان رہا ہے لیکن اب جو ہے یہاں سے آگے بڑھ کر اگر میں ریونیو ٹراجیکٹری فائی ٹوینٹی فائی کے لئے سمجھنا چاہوں تو وہ آپ کو کس ور جاتی پہ دکھائے دی رہی ہے کیا کرنٹ جو مومنٹم بنا ہوا ہے اسی کو ہی آگے بڑھتا ہو آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ نئے وقت 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 کی پہلی تماہی میں نمبر کیا امپیٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی ریسٹرکشن کی وجہ سے اس کو اگر ہم کونٹی فائی کرنے کی بات کہیں آپ سے پوچھیں تو آپ کس نمبر پر لائیں گے میرا ماننا ہے جو آٹھ پرسنٹ کا مان لی نمبر سرکار کی پولٹیک ریٹائزن کی وجہ سے آیا تو اگلے سال ہمارا ٹارگیٹ ہے ہم کو دس بارہ پرسنٹ پر کرنا ہم اور ہی فرس کورٹر کی بات تو اس میں بھی نمبر ہمارے اچھے دیکھ رہے ہیں پریشانی نہیں دیکھے گریج جی اگر ہم ایڈ کے ریٹ ٹرنڈز کی بات کریں تو اس پر ایک ویو دیجئے کیا یہ پیک لیول پر پہنچ چکے ہیں یا ابھی بھی ان میں گروت کی گنجائش بنی ہوئی ہے دیکھئے پیک لیول تو کسی چیز کا بھی نہیں ہوتا وہ تو لیول بڑھتا جاتا ہے آگے جو بھی ریٹ ہے دو تین سال سے کوویٹ کے جکر میں ریٹ کم ہوئے تھے تو ہم یہ کہہ سکتے کہ ہمارے ریٹ پہلے کے ٹائم کے آ چکے ہیں اب اس کے آگے ہم کو کنونس کر ریٹ آگے پڑھانا ہم پرنٹ میں بہت فوکس کر رہے ہیں ہم کو اس بار کیونکہ نیوز پرنٹ کا بڑا ایڈوانٹ جو ساٹھ ہزار پر ٹن کا نیوز پرنٹ ہوا کرتا تھا ہمار انپور آج ادھر کے آگئی 49,000 پر تو یہ ٹائم ہے ہم اور سارے اخبار والے ٹرائ کر رہے ہیں کہ اس سال ہم کو سرکولیشن پہ گروت پہ فوکس کر نا سوال ہمارے بھی دیا بہت 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 دنیوا دیز دیز لیوز ایک اچھا رسک ریوار انویسٹ کو ملنا چاہیے تو ہمارا پوزیٹیو بائیس ہمارے ساتھ جود پر راجستان سے اس وقت جڑ چکے ہیں اوم پرکاز جی نمسکار بتائیے کیا مدد کی جائے آپ کی نمس میرے پاس پیرامل بہت دو سو نو سو شورٹ ٹم کا نظریہ سوٹ ٹھیک چلیے انشل جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں پیرامل انٹرپرائز ان کی بائنگ نو سو کی ہے لیکن اگر ہم سٹاک کو دیکھیں تو ہم ہلکی تیزی ہمیں ضرور نظر آ رہی ہے لیکن پچھلے پانچ ٹرنگ سیشن میں ہم نے دباب دیکھا ایک مہینے میں بھی سٹاک میں نیگٹیو ٹرینڈ ہی دکھائے پچھلے چھے مہینے میں بھی دیکھیں تو لگ بگ ساڑھے نو پرسنٹ ٹوٹ چکا ہے تو پیرامل انٹرپرائزز ان کی بائنگ کے حزاب سے 900 کے حزاب سے بتائیے کتنا انتظار کرنا ہوگا دیکھیں پرسنٹ جی پیرامل انٹرپرائزز منتلی چارٹ پہ میجر سپورٹ پہ ہے جہاں سی ٹرینڈ ریورسل ہوا تھا لگ بگ وہیں آکے کھڑا آئے آٹھ سو آٹھ سو بیس کی رینج میں اور چھ مینے سے اسی رینج پہ سپورٹ لے رہا ہے تو یہاں پہ فریش پائنگ دیکھنے کے لئے مل رہی ہے انسٹوشنل ہولڈنگ بھی بڑی ہے تو مال اکیوملیٹ ہو رہا ہے اور یہاں سی ریورسل آئے گا چونکہ رینج کے باطم پہ تو یہاں پہ ہولڈ کر سکتے ہیں چاہے تو ایوریج بھی کر سکتے ہیں پہ ٹارگیٹ نائن ایٹی ون کر آئے گا جو رینج آئی ہے اور نائن ایٹی ون نکلنے کے نبی کا سٹوپ لاؤز 980 اور 1240 تک کے ٹارگیٹ کی امیدیاں کی جا رہی ہے ڈلی سے سوریندر کمار صاحب فون لائن پر ہیں سر نمشکار سر نمشکار آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے بتائیے آپ نے کس ٹاک میں خریداری کر رکھی ہے کس بھاو پر میرم جمیٹو میں کر 191 0.25 ہے آپ نے چھوٹی عفدی کے لئے لیا ہے جی چلیے انشل چارج پر ہی بتائیے گا تو ان کی بائن 191 کی ہے اور اٹھنا چاہیے دیکھیں جمیٹو میں 200 کے اوپر ٹریکشن نہیں مل رہا مل ٹائم 182 کا سپورٹ لیا یہ 180 کے stop loss سے hold کرنا چاہیے ایک بار کے لئے 200 205 تک ملے گا وہاں پہ exit کر لینا چاہیے کیونکہ ultimately 169 تک level retest کرنے آئے گا تو short term میں تیجی 200 205 تک وہاں exit کر لینا چاہیے چلیے تو یہ آپ کو رنیتی اس وقت ملتی ہوئی دینیش شرمہ ہے ہمارے ساتھ جائپور راجستان سے دینیش جی نمسکار پوچھئے کیا جاننا چاہتے تب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس انڈیا بلز ریال اس تیٹ کے پاس سیر ہیں 131 کی ریٹ پہ ٹھیک ہے کب تک رکھ سکتے ہیں میں 6 منس اور ایک میرے پاس کانارا بین کبھی بتا دو دور میں وہ 5 انڈر سیر سے کانارا بین کس لیول پہ لی لیا 131 کے بھاو پہ ٹھیک ہے تو دونے سٹوک میں حالان کی آپ کے بھاو سے تو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے بھاو سے اوپر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوا چار پاس ریال اسٹیٹ 131 کی بائنگ ہے اور کینڈرہ بینک 116 کی بائنگ بتائیے کیا کرنا چاہیے پرشانت مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں انڈیابول ریال اسٹیٹ ابھی ایک فریش پانڈ ریزنگ کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ کمپنی ایمبیسی کے ساتھ مرز ہو جائے گی دیفنیٹلی لگ تو رہا ہے کہ ابھی سارے مسئیبتیں کمپنی ختم ہو جائے گی کمپنی کا سب سے بڑا جو اسٹ ہے وہ جو لینڈ بینک ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ایمبیسی مینیزمنٹ کافی اچھی طرح سے اس کو مونٹیز کرے گی لیکن اس پورے پروسس کو کم سے کم آپ 6 to 12 months کا نظریہ دینا ہے میرے خیال سے شورٹ تم میں تو سٹاک تھوڑا بولٹائل رہے گا پر اگر ان کا نظریہ کم سے کم 6 8 مینہ یا 12 مینے کا ہے تو ہی میرے خیال سے اچھا پیسہ بانا سکر گی اور اس لئے میری رائے میں ان کو یہاں پر hold کرنا چاہیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کی value unlocking ہوگی پٹ اس میں تھوڑا سا سمی لگے اور ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں سنیہ سے جو بتائیں گے کہ آج ان کے چامپئنز کون کون سے ہیں بتائیے سنیہ بہر گر مانی ہا ان درست بانک اگر آپ دیکھیں تو میری 1% اوپر ہے بانکنگ اندیکس اگر آپ دیکھیں تو کافی اچھا move دیکھنے کو مل رہا آج کے دن کل جہاں پہ ہم under performance دیکھ رہے تھے اس کے بار second half میں جس طرح recovery آئی ہے پھوڑے private banks جو ہے وہاں پہ buying interest دیکھنے کو مل رہا ہے پیوٹ رکمین کی اندیکس بانک یہاں پہ buy کیا جا سکتا ہے options میں ہم trade کر رہے تو یہاں پہ 1440 کی جو out of the money call ہے روپے کے بیچ میں top loss اس میں 4.75 کا maintain کرنا ہے target 39 تک کے رہیں گے اگر جو یہاں پہ maximum losses ہو سکتا ہے that will be around 6,125 اور profit potential that will be around 11,000 آر رائیٹ تو اس نے یہاں کے مطابق Innocent Bank کی call خریدنے کی صلاح دی ہے اور یہاں پہ stop loss 4.75 کا لگانا ہے لکش ہوگا 49 کا اس نیحہ دھنواد آپ کا آپ کی سیلیکشن آج بتانے کے آئیون ایکس چینج پچھلے 5 6 منہ سے consolidate کر رہا اور آب فیک end of the consolidation ہے ہیمر candle کی فرمیشن تھی یہاں سے immediate basis پہ stock 580 تک جا سکتا ہے 580 پہ اس کبنیل pattern کا breakout ہوگا تو یہ اپنا all time 5 level 686 اس کو test کرے گا تو stock hold کرنا چاہے چاہے تو fresh buy بھی کر سکتے ہیں یہ سلحہ آ رہی ہے ان کے لئے اور اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنواد ہمارے ساتھ آج آپ جڑے اور رچکوں کے سوال دیئے شاند کو اجازت دیں اور باقی تمام بازار سے جوڑی خاص طور سے اپ ڈیٹ کے لئے بنی رہی ہمارے ساتھ نمازکار